بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا انمول موتی عشق کا نرالہ انداز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجذوب خدا طالع کا عاشق صادق بکریاں چرایا کرتا تھا اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں مخلوق سے دور عشق الہی میں چاک گریبان روتا پھرتا تھا اور حق تعالیٰ سے درخواست کرتا تھا کہ اے خدا اے میرے یا اللہ آپ مجھ کو کہاں ملیں گے اگر آپ مجھ کو مل جاتے تو میں آپ کا نکر ہو جاتا اور آپ کی گدڑے سیاہ کرتا اور آپ کے سر میں کنگی کیا کرتا اور آپ کو کبھی بیماری پیش آتی تو میں آپ کی خوب غم خواری کرتا اے اللہ اگر میں آپ کا گھر دیکھ لیتا تو صبح و شام آپ کے لیے گھی دور لائے کرتا اور آپ کے ہاتھ کا بوسہ دیتا اور آپ کے پیروں کی مالش کیا کرتا کرتا اور جب آپ کے سونے کا وقت ہو جاتا تو آپ کے سونے کی جگہ کو جھاڑوں سے خوب صاف کرتا اے اللہ آپ کے اوپر میری تمام بکریاں قربان ہوں اے اللہ بکریوں کے بہانے سے میں جو الفاظ ہے کرتا ہوں وہ دراصل آپ کی محبت کی تڑپ میں کرتا ہوں بکریاں تو صرف بہانہ ہیں اس طرح وہ چراوہ محبت کی باتیں اپنے رب سے کر رہا تھا کہ اچانک موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو ارشاد فرمایا کہ اے چراوہ کیا حق تعالیٰ کو نوکروں کی ضرورت ہے یا ان کے سر ہے کہ تو بالوں میں کنگیاں کرے یا ان کو بھوک لگتی ہے کہ تو ان کو بکریاں کا دوپ پلائے گا حق تعالیٰ کیا بیمار ہوتے ہیں جو تو ان کی غم خاری کرے گا اے جاہل حق تعالیٰ کی ذات نقصان و احتیاج کی تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے تو جلد تو توبہ کر تیری ان باتوں سے کفر لازم آتا ہے بے عقل کی دوستی این دشمن ہوتی ہے حق تعالیٰ تیری ان خدمات سے بے نیاز ہے اس چراوہ نے چراوہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بہت شرمندہ ہوا اور غلوہ خوف و یاس اور شدت ہمزنوہ اس دراب سے گریبان پھار ڈالا اور روتا ہوا جنگل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں تو برائے وصل کردن آمدنی نے برائے وصل کردن آمدی جس کا ترجمہ ہے اے موسیٰ تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دی تم کو میں نے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے بھیجائے نہ کہ جدا کرنے کے لئے تمہارا کام وصل کا تھا نہ کہ وصل کا دینی دستر ہو سبحان اللہ موسیقی موسیقی